سعودی عرب کے ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے فلان شخص جو پھل بیجتا ہے اس کو عمرہ کروا دو نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح سے یاد تھا مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظرانداز کر دیا تین دن مسلسل ایک ہی خواب نظرانے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کی جامعہ مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا امام مسجد نے کہا کہ اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو اگلے روز اس شخص نے اپنی اس کمپنی کے ایک ملازم سے اس فل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا بزنس مین نے فون پر اس فل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا ہوں لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں فل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا کیا بات کرتے ہو بھائی میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور بعض وقت شراب بھی پی لیتا ہوں تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو بزنس مین اسرار کرنے لگا اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں سارا خرچ میرا ہوگا خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضا مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر تم مجھے واپس ریاض میں گھر لے کر آوگے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے اس بزنس مین نے حامی بھر لی وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شرابی ہے بے نمازی ہے اور نماز کم پڑھتا ہے اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں تین مرتبہ کہا گیا دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی صفہ و مروہ کے درمیان سعی کی اپنے سروں کو مڈوایا اور اس طرح سے عمرہ مکمل ہو گیا اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ دوست حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں بھلا اسے کیا اعتراض ہوتا اس نے کہا کہ نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دیئے جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہزاروں فرزدان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی بزنس میں نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا جہاں اسے دفن کر دیا گیا بزنس میں نے فل فروش کی بیوہ سے تازیت کرنے کے بعد کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کونسی عادت یا ایسی کونسی نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر امدہ ہوا اور اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئی بیوہ نے کہا کہ بھائی صاحب میرا خواند کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا اور اس نے ایک لمبی مدد سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بھین میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی کہ اے اللہ رب العزت آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا اے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما ناظرین زندگی تو بہرحال گزر ہی جانی ہے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجئے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی بری موت سے بچاتی ہے اللہ اکبر دوستو اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو ضرور کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ